مرکزی کرداروں رجیم چینج کے کرداروں تم سے آج حقیقی آزادی کا ہر فرد پاکستان کے طول و عرض میں یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے میرے کپتان کی حکومت کو گرایا معاشی اداف کو دیکھو جی ڈی پی چھپ پرسٹ کی گروتھ پہ تھی اکتیس ارب ریمیٹنس پہ رہے ملک کو آ رہی تھی بتیس ارب ڈالر ایکسپورٹ پہنچ چکا تھا اس کی ٹیم نے پہنچایا تھا کرونا کے اندر دنیا حیران تھی کہ عمران خان کی یہ ٹیم کس طرح انہوں نے اس ملک کو تبدیل کر دیا ہے اور پھر رجیم چینج کے مرکزی کرداروں یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس میرے کپتان نے شوکت عزیز کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو ملک اس کا متحمبل نہیں ہو سکتا معیشت تباہ ہو جائے گی آج آٹھ مہینے کے بعد تم نے پاکستان کی قوم کو بیڑ بکریاں سمجھ کے کہہ رہے ہو کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے بتاؤ کس نے تباہ کی اور یہ بھی بتا دو کہ نیب کے قانون کو کس نے ختم کیا کس نے خود اور ان تیرہ نو سربازوں نے گیارہ ہزار عرب میرے اس غریب ملک کا کھا گئے میرے ملک کی عدادتیں آج بند ہیں یہ بتاؤ میرے ملک کے معزز ججو کہ عمران خان کے کو قتل کرنے والے مجرم ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر تشدد کرنے والے مجھ پر تشدد کرنے والے چھوٹا جیسا کردار ہے جنرل فیصل فہیم ان کے اوپر ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتی اور جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے تو کہہ گئے کہ تم نے فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی ہمارا سیاست کا پاکستان آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم تو پاکستان آرمی کو سلام کرنے والے ہیں لیکن جاتے جاتے یہ بتا جائیے کہ عرشد شریف کو فروری کے بعد کس نے قتل کیا یہ بتا جائیے کہ عاظم سواتی پر تشدد کس نے کیا اور یہ بتا جائیے کہ اس ملک کے محبوب لیڈر عمران خان پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا باجوا صاحب چند سوال ہیں آپ سے میرے قریب مشرق کے اندر بہارت کا بہت بڑی فوج کا ہمارے دشمن اس کا ایک جرنیل جرنیل پانڈے وہ آرمی چیف بنتا ہے اس کے ٹوٹل احساس ہے چھتویس انتریس لاکھ رپے ہے اس قوم کو بتا کے جاؤ کہ تمہارے حساسیں کتنے ہیں کہاں سے لائے ہیں میں پاکستان کا شہری ہوں تم سے پوچھ رہا ہوں اور پوچھتا رہو گا اس وقت تک جب تک مجھے جواب نہیں ملتا جنرل باجوہ یہ بھی بتا دو کہ میری قومی سلامتی میں کون سہے سہے دارہ ہے جس میں چند ایسے بغیرت ہیں کہ جو اپنے قوم کی ماں و بیٹیوں کا ان کے شرم اور ان کی عزت کا لحاظ نہیں کرتے اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں کون ہیں وہ لوگ جو سیاستدانوں کی ججوں کی ڈاکٹرز کی پروفیسرز کی سنتکاروں کی تاجروں کی فائلیں بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے ہیں آؤ دیکھو تم میرے کپتان کو ڈر آ رہے تھے خوف دلا رہے تھے وہ تو ایک بہادر ماں کا ثبوت ہے آؤ اس چوڑتر سال کے سینئر سیٹینرز نے اس کا سر جکا کے دکھاؤ تمہارے مقابلے میں انشاءاللہ تعالیٰ پتھر کی طرح کھڑا ہوگا جرنل آسم منیر جیسے میرا لیڈر نے کہا تم ہماری افواج کے بہادر آربی چیف ہو ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں اپنے ادارے کو مضبوط بناو علاقہ تمہارے خود اپنے ادارے کے اندر میرٹ کے اُس پر تمہیں نہیں آنے دیتے تھے آج میرے ملک کے لوگو حقیقی آزازی کے چانے مالو آؤ مل کر اپنے کپتان کا ساتھ دیں اور اس وقت تک اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں جب تک پاکستان کے تول و عرض میں حقیقی آزازی ہمیں نہ مجسر ہو میری تمام بینوں بیٹیوں چھامنی میں رہنے والے میری بیٹیوں تم نے میرے اور میرے خاندان کا تم نے میری بیوی کے سر کے اوپر عزت کا چادر رکھی تم نے مجھے حمد دی میرے سامنے تویں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری حمد سے ہر چھامنی میں بیٹھی ہوئی بیٹی کی عزت کی قسم انشاءاللہ میرے اور میرا خاندان جن بغیر تو نے میری بچیوں میری بیٹیوں کو ان کی ویڈیو بنائی انشاءاللہ تعالی ان کو ننگا کرے گے ان کی مائیں ان کی بیٹیاں ان کی بیویاں میرے لیے محضت ہیں میری قوم کے لیے محضت ہیں لیکن ان بغیرتوں کو خدا کے فضل سے پوری قوم ننگا کرے گی اور ان کا پیچھا کرے گی پاکستان پاہند آباد یا اللہ میں زندگی کا بہت حصہ گزار چکا ہوں دسمبر میں پچھتر سال کا ہو جاؤں گا یا اللہ میری عمر بھی میرے اس کپتان کو دے دے تاکہ حقیقی آزادی کا جو انقلاب میں پورے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں اس چراغ کو میں پورے پاکستان میں حقیقی آزادی کے ساتھ نئے پاکستان کی امید کے ساتھ دیکھوں پاکستان پاہند آباد